اسلام علیکم فرینڈز شاہین تھری کے بارے میں دوستو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کئی ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ پاکستان اپنے تمام تر جنگی ہتھیاروں کے نام اسلامی تاریخ میں رون ماہ ہونے والے پور اثر واقعات اور پور اثر شخصیات سے متاثر ہو کر رکھتا ہے جیسا کہ الہیدر ٹینک الخالد ٹینک النصر میزائل ابابیل میزائل وغیرہ وغیرہ دوستو اس میزائل کا نام بھی ایک ایسے پرندے کا نام پر رکھا گیا ہے جو کہ اپنی مثال آپ ہے اس پرندے کا نام شاہین ہے جو کہ کئی کئی دنوں تک بلانترین فضاؤں میں اپنی پرواز جاری رکھ سکتا ہے اور اسی دوران اپنی خوراک کی حصول کے لیے فضا میں اڑنے والے پرندوں کو فضا میں ہی شکار بنا لیتا ہے دوستو یہ پرندہ اپنا گھونسلا نہیں بناتا اور یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرہ کرتا ہے اس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس کو آپ زمین پر تو کیا بلکہ نچلی پرواز میں بھی نہیں دیکھ سکتے تو اس لیے اس پرندے کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر پاکستان نے اپنے ایک میزائل کا نام شاہین رکھا اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی سلسلے کی تیسری کڑی یعنی کہ شاہین تھری کے بارے میں جو کہ لینڈ بیس سرفیس ٹو سرفیس بلیسٹک میزائل ہے کہ اس کی اصل رینج میں اور اس رینج میں جو آپ جانتے ہیں کتنا فرق ہے اس کے علاوہ اس میزائل کی تمام تار صلاحیتوں کے بارے میں بھی بات کریں گے اور مزید یہ کہ اس کا وزن اس کی اپنے حدف کی طرف بڑھنے کی سپیڈ اس کی لمبائی اور اپنے ساتھ وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت کتنی ہے مگر اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں دوستو شاہین تھری کا تجربہ پہلے بار پاکستان آرمی کے طرف سے نو مارچ دوزار پندرہ کو کیا گیا اس میزائل کو انڈیا کے اگنی تھری کے مقابلے پر بنایا گیا تھا اور ٹیسٹ سے پہلے اس کی ڈویلپمنٹ انتہائی خفیہ رکھی گئی دوستو یہ میزائل انڈیا کے ہر ایک کولنے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈل ایسٹ کے کچھ ممالک تک بھی پہنچ سکتا ہے نو مارچ دوزار پندرہ کو دوہزار سات سو پچاس کلومیٹر رینج کے ساتھ اس میزائل کا تجربہ کیا گیا جبکہ اس میزائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ایکچول رینج پائنٹالیس سو سے پانچ ہزار کلومیٹر تک ہے شاہین پروگرام گھوری میزائل کے برعکس سولیڈ فیول راکٹ سسٹم سے لیس ہے جبکہ گھوری میزائل لیکوڈ فیول سسٹم پر مشتمل ہے دوستو شاہین تری پروگرام بہت رازداری سے چلایا گیا بہت کم انفارمیشن عوام تک پہنچ پائی تھی اس پروگرام کو خفیہ رکھنے کے باوجود میڈیا پر خبریں گردش کرتی رہیں میکمہ دفاع اور آئی ایس پی آر کی جانب سے ان خبروں کی تصدیق اور نہ ہی تردید کی گئی جیسا کہ اب تیمور میزائل کے بارے میں کہا جاتا ہے اگرچہ اس میزائل کے بارے میں کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی مگر اس کے بارے میں کیاس آرائیاں جاری رہیں بلاخر برسوں کے انتظار کے بعد نو مارچ دوزار پندرہ کو اس میزائل کا کامیاب تجربہ کر کے ساری کیاس آرائیاں یقین میں بدل دی گئیں دوستو اگر اس کی سپیسیفکشنز پر بات کی جائی تو اس کی لیند 9.3 میٹر جبکہ ڈیا میٹر 1.4 میٹر ہے اس میزائل کی پبلیکلی افیکٹیو رینج دوزار سات سو پچاس کلو میٹر ہے یہ میزائل اپنے ساتھ دو اقسام کے وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جن میں روایتی اور غیر روایتی وار ہیڈ شامل ہیں اس میزائل کا انجن ملٹی سٹیج سولیڈ فیول راکٹ پر مشتمل ہے جبکہ اس کی سپیڈ میک 18 ہے دوستو گائیڈنس سسٹم میں انرشیل گائیڈنس سسٹم موجود ہے دوستو اگر آپ سچے پاکستانی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور گمنام ہیرو کو سلام لکھنا مت پھولیے گا اب تاکہ یہ اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نگبان